دوستو آپ کو میں بھمینیس سرم اپنے یوٹیوب چینل سکتی سالی کسان پر سبی کا سواہت کرتا ہوں کسان بھائیو آج دوبارہ سب جائپور گلاوی نگری کے اندر آیا ہوا کسان بھائیو پیچھے رکھیں پاور ویڈر انہیں چھوٹے ٹیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں پاور ویڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور منی پاور ویڈر بھی کہہ سکتے ہیں تو کس طرح کام کرنے والے کسان بھائیو جو کمپنی کے میڈم ہیں ہماری ساتھ اجڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے ان سے پریچے کرتے ہیں نمستے مہم سب سے پہلے اپنی کمپنی کہاں پر ہے تھوڑا پریچے بتائیں ہماری کمپنی راجستان جائپور میں ہے کمپنی کا نام ہے سپل کسان ٹریڈنگ کمپنی اب بات کرتے ہیں جیسے سپل کسان ٹریڈنگ کمپنی یہ پاور ویڈر لے کا آئیے بھارت ورس میں سب سے سستے ہونے والے ہیں ہاں چھو بالکل جو بڑا ٹیکٹر کام نہیں کر سکتا جہاں بڑا ٹیکٹر نہیں جا سکتا ان کے دوارہ کسان بھائی اپنی کھیتی آسانی سے کر سکتا ہے ہاں جی بلکل سر اور جو کمپنی کے سار تھوڑا ان سے ملوائیں تھوڑا ان سے جانکاری لیں گے سر جی بلکل ہمارے کمپنی کے سار ہیں میں ان کا موسٹ ویلکم کرتے ہوں اندر بلانا چاہتے ہوں رنویر سر جی آپ ادھر آئیے نمسکار سر نمسکار جی نمسکار میرے جتے بھی کسان بھائی ان کو پیار بڑا نمسکار جی میں رنویر سنگھ اور جیسے کہ ہمارے ابھی میڈم نے بتایا کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ جائپور کے اندر ہے اور ہماری جو کمپنی کا نام ہے سفل کسان ٹریڈنگ کمپنی اور ہم اگر بات کریں تو ہم پاور میٹر کے علاوہ سبھی جتے بھی کرسی ینتر ہے جتے بھی کرسی اکران ہے ان سبھی ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ جیسے پاور ویڈر ریپر برس کٹر چاپ کٹر ارثوگر وغیرہ جتے بھی کسان کے سائق مسینریہ ہے ان سبھی میں ہم کاری کرتے ہیں جی آپ جیسے سبھی میں کاری کرتے ہیں جیسے بھائی کو جو کرسی کے ینتر لینے جب آپ کے ہاں پر مل جاتے ہیں بلکل جی ہر ایک پرکار کا ہمارے ہاں پہ کرسی انتر اپیوگ ہے جو ویڈاو ٹیکٹر کے یوج میں لیا جا سکے اب بات کرتے ہیں بھائی ساو یہ آپ کا میں موڈل دیکھنا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کتنے ایچ پی کے اندر آپ نے تیار کرا ہے بھائی ساپ سرما جی جو ہمارا موڈل ہے یہ سیلپ شٹارٹ ہے پونے آٹھ ایچ پی کا میرے کسان بھائی اس کو ایزیلی چابی سے شٹارٹ کر سکتا ہے یعنی کہ اس کو بس اپنے چابی جب چلو کرنا ہے تو اپنی چابی کو گمائے اور یہ پاوریڈر شٹارٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی میرے کسان بھائی اگر بھائی چانس بھی بیٹری وگرہ دیس ہو جائے تو رسی سے بھی شٹارٹ کر سکتا ہے جو اس کی پیٹرول کی ٹینک ہے اسی پہ یہ ایڈجسابل سسٹم کے ساتھ میں ایڈجس کی ہوئی ہے تو یہ اگر آپ مچپورتی کی بات کریں تو بہت ہی 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 قوالیٹی کا ہم نے اس میں انجن اور جتے بھی اس کے پار سے بہت ہی ہی قوالیٹی سے منایا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں تری ٹائر کا اپیوگ کیا ہے دو ٹائر تو ہر ایک پاروٹر میں آپ دیکھتے ہو جی 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 پر ہم نے ایک اس میں نیا ٹائر بھی لگا دیا جی اس کے میل آنے کا کیا کارا ہے بھائی ایک تو جہاں کھسان بھائی بیڈ لگاتا ہے بیڈ مناتے ہیں جی تو اس بیڈ میں چلا کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ سٹینڈ ہوتا ہے جو اس بیڈ کی دکت ہوتی ہے کوئی نقصان نہ ہونا چاہی ہے تو اگر میرا کھسان بھائی اس کو اٹھا کے لے جانا ہے تو پیچھے اٹھا لے گا ٹائر پر مومنٹ کر لے گا ایک کے جگہ آرام سے ایجلی ایک جگہ ایک جگہ گون جاتا ہے پہلا ریجن تو یہ دوسرا ریجن جو پہاڑی چھتروں میں چلا کے لیتا ہے جیسے پہاڑ پر چھڑانا تو بہت ہی جی ہے جب پہاڑ سے اتارتے ہیں تو اس میں ریپڑ جاتا ہے پہاورویٹر سلپ ہوتا ہے ٹائر تو اس کے لیے ہم نے تھری ٹائر کا اوپشن دے دیا کہ یہ جو اس کی پکڑ ہے وہ مجبود رہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ایڈسابل سسٹم کی بیک جو روٹری ہے یہ بھی پوری ایڈسابل سسٹم دی tare اچھا اس سے بھائی صاحب دھان کی بھسل تیار ہے اس ٹائم جب بلکل اس کے امان نے کجو کے لیے ہم نے یہ پورے کے پورے اس میں منا رکھیں جی دیکھو جب سوکی مٹی میں اور نمی والی مٹی میں چلانا ہے تو یہ 32 ملے کا روٹرو بیٹرز میں کام لے سکتے ہیں جہاں آپ کو کچھڑ کرنا ہے دھان کے اندر بیچ پہ کچھڑ کرنا ہے اس کے لیے یہ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی طریقے سے اور ساتھ میں یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے چھوٹا پاو روٹر جہاں گھومانا چاہیں گے وہاں گھوم جاتا ہے بہت ہی پیارا آرام سے پانی کی بیچ پر چلاؤ کوئی دکھت نہیں ہے چیار سے پانس فٹ کی گہرہا یہ والا پانی میں اس لیے ترکی سے ہی چکام کرے گا اچھے اب بات کرتے ہیں کسان فسل تو پوری اپنی تیار کر لی اس کے بعد فسل کو کاٹ بھی لیا گھر پہ لیا اس کے بعد منڈ لے جاتا ہے تو اس میں ٹلوری لے آیا میں نے آپ کو سرماجی بتایا ہے کہ ہمارے پاو روٹر کی گھنوطہ پاو روٹر میں کام نہیں آتا اس میں ٹولی بھی لگا سکتا ہے بیٹھنے کی سیٹ بھی لگا سکتا ہے وارٹر پمپ بھی لگا سکتا ہے وارٹر سپری بھی لگا سکتا ہے یعنی کی مینی تھریسر وغیرہ بھی لگا سکتا ہے اگر میں بات کرو تو کل ٹوٹلز پہ 32 برکار کے امارٹیجمنٹ لگا سکتے ہیں اچھے کتنے گیروں کے اندر تیار کرنا ہے ہم نے تین گیر کا سسٹم دیا ہے دو گیر آگے کے لیے جہاں ضرورت پڑے جیسے ٹرولی وغیرہ لگا لیا ہے پھر بیڈ ہے کئی پہ آگے بیڈ آگے اب گھومان ہے اس کو تو ہم اس کو ریورس بھی لے سکتے جیسے ریورس کا بھی سسٹم دیا گیا جی ساتھ پہ اچھا ہینڈل اٹیشمنٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اچھے پیٹرول کی خپت کی بات کرو اگر نورمل مٹی ہے جیسے کی مٹی میں تھوڑی نمی ہے اور مٹی ایزلی ہے تو وہاں پہ پہ پیٹرول کس کی جو خپت ہے وہ سات سامل پرتی گھنٹہ رہنے والی ہے اگر جہاں مٹی ہارڈ ہے اور جو بلکل بنجد بھومی میں اگر کسان بھائی چلانا چاہے گا تو وہاں پہ ایک لٹر پیٹرول کی لگ بھگ لگ بھگ گھتب ہو سکتی ہے ہم بات کرتے ہیں یہ دوسرا موڈل دیکھ رہا ہوں یہ تو سامل اس کا ایسا لگ رہا ہے جیسے چھوٹے بھائی ہوئے بھائی ہم بھائیوں کا ایک بہت ہی جہاں رکھتے ہیں جی اچھا یہ بڑا بھائی ہے یہ سیل پی سٹارٹ ہے یہ ویداؤ سیل پی سٹارٹ ہے جی اور ان میں کوئی انتر نہیں دیا جی بہت ہی پیارا موڈل ہے دونوں ایک ہی ہے کلر کی تھوڑی شیم نے کون میں سے الگ کیا ہے کی تھوڑا سا ایک یونک دکھے جس کسان بھائی کو جیسا کلر چیئے بیسا کلر میں لے سکے جی اچھا بلکل سیم ہے کام کرنے میں بھی سیم ہے جی بلکل اس میں بھی سیم 32 لیٹ کی روٹری ہے پورا اس میں ایڈ لائٹ کی سویداز دی ہے بس اس میں سسٹم رہا ہے تو ایک بیٹری نہیں لگائی ہے ایک سیلپ نہیں لگایا باقی سارا کا سارا سیم سسٹم ہم نے دیدیا جی سار بھائی جو سیلپ پر لینا چاہتا ہے تو یہ سیلپ کیلئے پینا سیلپ کیلئے یہ بداؤ سیلپ کیلئے آپ بات کرتے ہیں آپ کا تیسرا موڈل میں دیکھنا ہوں سر یہ بہت اچھے لک میں آپ میں تیار کرنا ہے کلر بھی بہت بڑیا ہے اس کی کیا خاصت ہونے والی ہے یہ ایک ایسا پاوروڈر ہم نے تیار کیا ہے سرما جی کی بہت ہی ہےوی کوالیٹی کا موڈل ہے اگر میں بات کرو تو اپنے بڑی آپ بم پر دیا ہے اگر میں گئر سیسٹم کی بات کرو تو ایک فور ویلر بھائی جیسی فیلنگ آئی وادہ اس ویم نے گئر سیسٹم دیا ہے اگر بھائی سارا کہو بھائی سارا گاڈیوں کو ہوتا ہے بیلکل تب بھی تو میں نے فور ویلر کا نام لیا جی اچھے چلا جائے گا میرا کسانبھائی تو اس سے ایک فیلنگ آئے گا جی یہ جو میرا پاوروڈر ہوں اس کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوں ابھی جے پاوروٹر کام کر کے آیا جب وہ سائلنسر گھرم رہے تو کوئی ہاتھ نہ لگا ہے اس میں پوری سیپٹی کا دیا جی یہ ہم نے اس میں جالی لگا دی اگر یہ گرم بھی رہے گا بھائی چان ساتھ بھی لگا دے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جی اور ساتھ ہیم نے یہ بمپر بھی اس میں دے دیا جیسے اگر کسان بھائی چلا رہے کبھی چلا 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 ہاتھ سے پاوروٹر چھوڑ جائے یا ادھر اد بہتر تھوڑا بہت لگ نکل رہے دیواروں میں لگ جائے تو اس کے لئے پہلے سیپٹی دی انجل کے کہیں خروچ بھی نہیں آئے گی یہ پہلے بمپر پہ سپوٹ ہوگا اور بمپر بھی ایسا نہیں ہے جی نارمال نملا ہے آپ پہنے بھائی چیز میں نہیں دیکھے بھائی چیز میں نہیں دیکھا یہ اس میں آپ نے یہ لگا دیا بھائی شرم آگے اس میں روٹر ویٹر کا یہ لگا دیا سرما جی ہم نے کسان بھائی ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جاتا ہے تو اس پہ بجن اب پہوٹر وی ہم نے اس میں ایک ایسا سسٹم تیار کر دیا بمپر تو دیا ہی ہے ساتھ میں ہم نے روٹرومیٹر کا سٹینڈ بھی اس میں تیار کر دیا اس میں روٹرومیٹر کو لگا لے اور اپنا روٹر کو چلا کے لے جائے پیچھے بیٹھنے کی سیٹ لگا گے آرام سے بیٹھ کے چلا کے لے جائے اس میں تیر دیئے کچھ الگ لگنا ہے بھائچہ ہم نے سرماجی ٹوپلیس ٹائر دے دیا اچھا کبھی نہ پینچر ہوگا نہ کبھی خراب ہوگا بہت ہی قوالیٹی کا اور بہت ہی مجھپوط ٹائرم نے دیا جی اس میں اور یہ اگر میں بات کرو تو آپ دیکھ رہے گی کہ ڈبل فنٹر کا سسٹم پہ دیا جہاں فسل اگر اپن کو چوڑی فسل میں زیادہ گیپ والی جگہ میں چلا میں ہے تو دو رو فنٹروں کے ساتھ میں آپ چلا سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹی جگہ میں چلانا ہے تو تین بول ٹو کھول دو چھوٹی فنٹر میں پریورتن ہو جائے گا یعنی کہ چھوٹی جگہ میں بھی اس کو چلا سکتے ہیں آپ دیکھنے بھائی سا یہ کیا لگا دیا یہ الگ ہی لگ رہے ہیں یہ بہت ہی پیاری چیز لگائی ہے جی ہم نے بہت ہی ایک گیر ایجی سٹب لگائے دیکھو یہ دیکھو کتا پیاری آرام سے دیکھو میں ایک مومنٹ کر رہا ہوں نورمل یہ دیکھو جی گیر دیکھو آپ پریورتن دیکھو اس میں گیر اتائی جی گیر کر دیا ہم نے کہ بہت آسانی سے اس کو گیر بے لگا سکتا ہے اچھا اس کا گیر باکس کی مجھے لنبا لگ رہا سر جی اس میں ہم نے بڑا گیر بکسا دیا جی اس میں دو لٹر کا ہم نے گیر بکسا دیا اور بہت بڑی ٹنکی بھی دیا پیٹول کی اور بڑیہ پاوروٹر ایک مطلب کی 10 hp کے جو پاوروٹر کی برابر کی کمپیٹسن میں ہم نے یہ تیار کیا جی بہت ہی کم ریٹو کے اندر اچھا سر یہ کیا چیز ہے یہ مجھے کچھ نیا لگ رہا ہے اس کے بارے ہمارے جو پاوروٹر دیکھ پا رہے ہیں جی ان میں اٹیجمنٹ ہے جی یہ ریجر اٹیجمنٹ ہے جو کہ ہمارے اس میں تینوں پاوروٹروں کے اندر لگ سکتا ہے جی اچھا یہ کم بڑھتی ہو سکتا ہے جی بلکل پھول ایڈجسیبل سیسٹم کے ساتھ میں ہمارے جتی بھی ہمارے ٹیچمنٹ مناتے ہیں فل ایڈجسیبل سیسٹم کے ساتھ میں جیسے اگر آپ نے بات کی اس کی ریجر کی تو یہ تھا ہی ایڈجسیبل پلس 3 ٹائپ کلٹیویٹر بھی ہم نے ایڈجسیبل منایا جی اچھا ہمارا جو سب سے چھوٹا موڈل ہے لاشٹ وڑا موڈل جو میرے کسان بھائی زیادہ کار سبجیو کی کھیتتی کرتے ہیں جن کے پاس کم جگہ ہے ان کو بھی دھان میں رکھتے ہوئے ہم نے ایک چھوٹا چار اچپی کا ٹو سٹو کا موڈل تھیار گیا جی بہت ہی ایوی کوالٹی کا ہے اب یہ بات کرو دیکھو بمپر کی بات کرو یہ چھوٹا ہے پھر بھی ہم نے اس میں بمپر دے دیا کیونکہ اس میں تاگت بہت ہے جب یہ چلتا ہے نا مجھ پوٹی سے پکڑ کی چلا ہو بہت ایوی کوالٹی ہے بات کچھتا ہے کتنے ایریوں کو ایک باری لے جاتا ہے یہ ڈیڑھ فٹ کی جگہ کو لے کے چلتا ہے اور اس کو چھوٹا کرنا چاہے کسان بھائی تو اس میں بارہ انچی کی بلیڈ بھی الگ سے مل جاتی ہے اچھا اور آرام سے اس پہ اٹیجمنٹ لگانا چاہے تو پیچھے بیڈ بے کر وغیرہ چھوٹے موٹے جو بھی اٹیجمنٹ ہے وہ لگا سکتا ہے جی کسان بھائی بات سکتا ہے اس کے پیٹرول کی خپت کتنے رہنے والی دیکھو اس میں سرماجی بات اسی ہے کہ پیٹرول خپت کیا ہوتی ہے یہ ٹوشٹوک انجن ہے جی اس میں کھوئی گیرور کا سسٹم نہیں ہے اچھا جتی اپنے ایکسی لیٹر لگتے ہیں جہاں ہارڈ بٹی ہے جہاں جو لگائیں گے تو وہاں دیکھو ایک انسان ہو چاہی مسین ری ہو جہاں انسان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے جور پڑتا ہے وہاں پہ پہ پیٹرول اوٹومیٹکل ہی زیادہ لگتا ہے اگر اپنے کھانے کی سمتہ ہے اپنے اپنے سمتہ کے انسان سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں تو اپن کو دو روٹی چاہتا کھانے ہی پڑے گی ساپ کیونکہ کام مانگتا ہے روٹی یہ بھی مانگ رہا کیونکہ اس پر لوڈ پڑے گا تو تھوڑا بہت پیٹرول زیادہ لگا یعنی کہ نورمال میں بات کروں تو گھنٹے میں ساتھ سو ایمل کی خپت ہوتی ہے پر اگر ہارڈ میٹی ہوئی زیادہ اس پر لوڈ پڑا تو پرتی گھنٹے کا ایک لٹری پیٹرول لے لے گا جی اب بات کرتے ہیں سار چاروں موڈل میں نے آپ سے جانکاری لے لی ان کی گارنٹی وارنٹی کیا ہے کہ سار بھائیوں کے لیے سرما جی ہمارے جیتے بھی پورے پورے چاروں موڈل آپ دیکھ رہے ہیں جی ان میں پوری پوری پانچ سال کی وارنٹی کے ساتھ میں ہم کام کرتے ہیں جی ویڈیو کے اندر بولنا ہے بھائی سار بلکل پوری پوری پانچ سال کی وارنٹی ہر ایک موڈل پہ ہمارے جیتے میں موڈل ہم کام کرتے ہیں ہر ایک پروڈیکٹ پہ لگ بر لگ بر کوشیز ہم یہی کرتے ہیں کہ بیسٹ کوالیٹی اور آج ہماری وارنٹی دینے کا ریجن بھی یہی ہے کہ ہماری جو بارنٹی دیتے ہیں ہم ایک مجھپوط کوالیٹی ہے اور ایک بہترین پروڈیکٹ بناتے ہیں اس لئے سخل گزان کا ہمارا نام جانا چاہتا ہے جی بلکل بھارت بھارت ورس میں سب سے سستے ملنے والے ہیں جو کسان وائی دیکھ بھی رہے ہیں جی ان کو آج ایسی قیمت ہونے چاہیے جیسے میڈم نے بتایا بالکل بلکل آج ہم نے جیسے ہمارے شاہب نے بتایا آپ کو ویسے کی ویسے ہم کیمت دینے والے ہیں سب سے کم اور سب سے سکتے پاوروٹر دینے والے ہیں پاوروٹر کے ریٹ کی کیمت کیا کرنے والے ہیں سر اگر میں سرماجی بات کرو تو یہ ہمارے جتے بھی پیرے چھوٹی بھائی بہنے کسان بھائی ہے جتے بڑی ہے ان کے لیے جو چھوٹی کھیتی کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی پیارا موڈل ہے مارکٹ میں اگر میں ریٹو کی بات کرو تو اس کے ستائی سے ٹھائی جار کیمت ہے پر جو سبل کسان سے پروڈک لیتا ہے اس کو ماتر کسان بھائی کو ملنے والا جی 22000 رفے کے اندار کمپلیٹلی گھر بھی جوا کے اور اس والے موڈل کو لینے کے لیے کسان بھائیوں کو پہلے ماتر 500 رفے جمع کرنا ہے باقی پیمنٹ گھر پہنچنے کے بعد دینا ہے جی اچھا اب دیئے میں دیکھ رہا ہوں بھائی صاحب اس موڈل کے بارے میں بتائیں صاحب کلر بہت بڑیا اس کا دیکھو میں سب سے پہلے تو چیز بتا دینا چاہ رہا ہوں سرما جی جی جتے بھی ہمارے تینوں موڈل ہے جی ان کے ساتھ میں 32 بلیٹ کی روٹری ہے اچھا اور ساتھ ہی ہم دینے والے ہیں ان کے ساتھ میں دو دو اٹیچمنٹ بالکل فری اچھا اب میں ان کی ریٹوں کی بات کر لیتا ہوں جی جو یہ ہمارا ساتھ ایس پی کا پاور ویڈر ہے جی اگر میں اس کی ریٹ کی بات کروں تو میں نے جتنی بھی ڈسکاونٹ ریٹ ریٹ ہوڑی چیئے تھی میرے کسان بھائیوں کو وہ ایک واجب سی ریٹ کر کے دے رہا ہوں جی ماتر کسان بھائی کو ٹرانسپورٹ کے جو بھی ندی کی ٹرانسپورٹ ہوگا اس میں ماتر چالیس ہیزار روپے کے اندر بجوا کے دوں گا جی چالیس ہیار کے ماتر چالیس ہیزار روپے ہے جہاں تک میرے کسان بھائی کے ٹرانسپورٹ سوید ہوگی وہاں تک بجوا کے دوں گا جی تو اچھا ہے اور یہ جو موڈل ہے بھائی صاحب اس کے بارے میں بتایا یہ ہمارا پوڑ ہے آٹ اچھ بی کا ہیڈ لائٹ وارا موڈل ہے اگر میں اس کی بات کروں پائنائج کی تو ایک ہی ریٹ ہے جی وہ ہوتی پیاری ریٹ دینے والا ہوں ماتر بہیالی سیزار روپے میں میرے کسان بھائی کے گھر تک پہنچوا کے دوں گا جی ٹرانسپورٹ تک اچھا اور یہ جب میں دیکھ رہا ہوں سیل پشٹارڈ موڈل اس کی کی مطلب بتائیں سر اس میں سرما جی یہ سیل پشٹارڈ ہے اس میں ہم نے بیٹری وغیرہ سب کچھ لگائی ہے ہیڈ لائٹی بھی ہے بڑیہ کوالیٹی بھی ہے اور بہت سارے فیچرز ایسے دیا ایڈیشنل جو کی بھائی نہیں جا سکتا اچھا میں اس کی پرائیس کی بات کرو تو کسان بھائی کو ایک ہی ریٹ ہے بہت پیاری پچاس جا روپے کے اندر کسان بھائی کے ٹرانسپورٹ ندی کی ٹرانسپورٹ تک بھیجوا کے دوں گا اب میں بات کرو بکنگ کی جی جتے بھی میرے تینوں موڈل ہیں جی ان میں کسان بھائی کو پہلے موڈل ہیں بھائی موڈل ہیں جیسے پیاری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو ایک بار کمپنی کا پتہ بتائیں کسان بھائی کو ہماری جو کمپنی ہے وہ جہپور کے اندر استطاق ہے اور جو ہماری کمپنی کا نام ہے سفل کسان ٹرائیڈنگ کمپنی اور میں کسان بھائی اسے نیویدن کرنا چاہوں گا ہماری ویڈیو میں کسان بھائی کو جو بھی پروڈکٹ دکھ رہے ہیں ان پروڈکٹ میں کچھ کمی لے گی جو ہمیں کچھ سجیکشن دینا چاہے تو ایک بڑے بھائی کے روپ میں میں یہی بولوں گا کہ ضرور مجھے اس چیز کے لیے بولیں تو میرے سے جتہ ہوگا میں ضرور کروں گا بھارت وصف میں سب سے سستے پاور بیڈر جیپور کے اندر ملنے والے اور آج سن نے جو جانکاری دی ہے آپ کو بیڈیو میں اچھی لگی ہو اور بیڈیو اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو جادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سسکرائی کریں جائے جوان جائے کسان دھنی آباد